اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یہ میرا گاؤں ہے مرپکہ سائیڈ پہ جہاں نل کی اشد ضرورت ہے اور میں آپ کو اس پوری ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اس گاؤں میں نل کی ضرورت ہے اور آپ مل کے انشاءاللہ نیک کام کریں گے اور نل لگائیں گے ٹھیک ہے آئیں ویڈیو آخر تک دیکھیں گے آپ کو مزہ آئے گا اور یہاں پہ ہمارے ساتھ مل کے نیک کام میں حصال ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد لبائکہ حسین لبائکہ بابد اللہ یا مولا یا سیدی اس وقت میں موجود ہوں سرزمین سندھ میرپکہ خاص کیے ایک گاؤں میں جہاں پر ہماری زمینیں ہیں اور دیکھ سکتے ہیں زمینوں پہ یہاں پر جو ہے اکمت اور جو اکمات اور گندم اور یہاں پر آم کے درخت اور شوٹا موٹا فروڈ کچھ عرصہ پہلے تقریبن تین چار سال تین چار ماہ پہلے یہاں پہ جو محرم الحرام میں اور محرم سے پہلے شدید برسات پڑی تھی زمینوں کی حالت بالکل خراب ہو گئی تھی تو برا لہاریوں کو بھی کافی نقصان ہوا تھا تو اس وقت یہاں پر جس مقصد کے لیے جس بات کے لیے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پانی کے بڑا جو ہے مسئلہ بنا رہتا تھا یہاں پر گھاؤں میں ایک ہی نل تھا اور جہاں سے بہت سارے لوگ پانی پیا کرتے تھے چلتے اس نل کے پاس اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا مشاکل تھی کیا مشکلات تھی اب میں چاہتا ہوں اس نل کو جو ہے سہی طرح میں نے لگایا تو ہے یہاں پر بہت سارے اس نل سے جو ہے لوگ پانی پیتے ہیں بچے پانی پیتے ہیں آنے جانے والے لوگ پانی پیتے ہیں میٹھا پانی نہیں ہوتا زمین سے پانی تو نکلتا ہے مگر میٹھا نہیں ہوتا تو میٹھا پانی اللہ کی نعمت ہے سرزمین جب وہ میں نے نل لگا ہے تو ایک پہلے نل لگا ہوا تھا وہ اتنا اس کا میٹھا پانی نہیں تھا جب میں نے لگایا اس کو ایک سال ہو گیا ہے تکڑی بن تو وہ پانی میٹھا نکلا جو میٹھا نکلا تو یہاں پر لوگ پانی بننے کے لیے آتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں دور دور گاؤں سے مرد ازرات لیڈیز اور اس طرح کے بچے جیسے یہاں پہ یہ بچی کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ نل جو ہیں یہاں پہ اشت ضرورت ہے اس پہ یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ مومن اور مومنہ نے کہا تو میں اس میں ہیلپ کروں گا اور کسی نے کہا تو میں کروں گی تو اس طرح کے پہ پانی کے نل آپ کو پتہ یہ نل جو ہوتا ہے اگر کوئی لگایا جائے تو سالوں تک چلتا ہے یعنی آب آو اشداد تک یہ پانی کا پھر وہ شنسلہ شروع رہتا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کے بعد پھر اب میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اتنے عرصے کے بعد تو اس کو میں صحیح کروں گا اور یہاں پہ موٹر لگانا چاہتا ہوں پانی کا موٹر لگے سولر کی جو پلیٹیں لگیں یہاں پر اور تاکہ یہ بٹن دبائیں اور پانی شروع ہو جائے اتنا بڑا دکھا اس کا جو بنواؤں گا تو آپ مومنی جو ہے ملکے تاؤن کریں تاکہ اس کو میں جو ہے اچھی طرح کیسے بنا سکو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچی کس طرح پانی نکالنے کے اس کی کوشش کر رہے ہیں پھر پانی ڈالا اس کے ہاں بس کئی ہو جی کئی ہو جی مکم ہیں ہاں کیا حالیں ٹھیکا ہے ہو جو آئے شکا ہے مدے میں ٹھیکا اللہ سے خوش رکھے تاہاں کہ یہ تے بہنہ بوجھے کوئی نل ماں کیر کیر پانی پیاندو آئے ہر کوم پیندی ہے پانی خاص کریاں شدی ہے ان کوڑی ہے ہر مام پات پیندو ہے جو آکا جا آٹا رو آٹا رو پیدو ہے انتا ہے انتا ہے انتا ہے چلو ٹھیکا یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ آنے جانے والے سارے لوگ جو ہیں پانی پیتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اور اس سے پہلے یہ نل تھا جو خراب ہو کہتا ہے زیادہ میٹھا نہیں سا یہ ہی نل جکا گھنو میٹھو نہ ہوگا کہ ہو میٹھو آہ انشاءاللہ ہانے تے موٹر دا ہانے ہوں سولر جی پلیٹوں بھی ہانے ہی دازے بٹن دبائیں دو پانی شروع تھی انتا ہے انشاءاللہ یہ موٹر جکو آئے ماں ہانے ہوئے ہوں پہنے سال پر ہانے جی ضرورت ہی آئے دنکھے موٹر ہانے کرے پانی جی ذری ساں سولر جی پلیٹوں ہانے کارے تو یہاں پر انشاءاللہ ہمیں کوشش کروں گا کہ سولر کی پلیٹیں لگا کر جو ہوں پانی جو پیا جائے اچھا ہنے نلکھا کئر کئر پر مانو جگے کی طرح پانی پیان تھا موٹر جائے موٹر جو پانی پانی پھارا اچھا ہنتے بھی یہاں پر ہیں وہاں پہ تو کسی سے نہیں سنا کی میٹھا پانی کا رہت رہیں کوئی شہر سے لاتے ہیں کوئی کہاں سے لاتے ہیں اپنی وہ جو ہے اتنے عرصے سے یہ زمین وغیرہ کرتے رہتے ہیں ہماری تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے میں بھی اس میں حصہ لوں گا ضرور کیونکہ یہ صرف ایک گاؤں نہیں ہے میں چاہوں گا مختلف جگہوں پہ میٹھے پانی کا یہ سندل لگائے جائیں کہیں پہ میٹھا پانی نکل آئے تو بڑا اچھا ہو جائے ہوگا کہ یہ سارے لوگ پانی پییں گے تو اس میں ضرورت ایشت تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تو ابھی چند لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ دن ہوگا شام ہونے والی برکے چلے جاتے ہیں آپ کو مغرب کے بعد پھر وہ گاؤں کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں الگ سا ایک ماہول ہوتا ہے تو یہاں پہ ایشت ضرورت ہے اس موٹر کی اور سولر جو ہے پلیٹیں لگانے کی ان کا جو خرچہ میرے خیال سے سولر کی پلیٹ ہے پاکستانی ساتھ اٹھ ہزار ہے اور اس کے بعد موٹر کتنے کا آتا ہے اچھا سا کھرچہ آجاتا ہے 300 ڈالر تک میرے خیال سے کھرچہ آجائے گا اس کے اندر ایک نل پر صحیح سولر پلیٹ اور ڈککہ وغیرہ سارا کوشنل سہی طرح سے تاکہ بہ آسانی پھر وہ کوئی بھی اپنے مہرومین کی خاطر یا کسی کی خاطر بھی یہاں پیسہ لے سکتا ہے اور اس طرح میٹھے سبیل کی پانی اور شہر میں اشد ضرورت ہے شہر میں بھی کوئی توجہ نہیں دیتا میں چاہتا ہوں شہر کے پانی کو فیلٹر کر کے شہر کے لوگوں کو دیا جائے تو پتہ شہر کے لوگوں اپنی زندگی مصروف ہوتے ہیں ادھر ادھر اس پہ بھی دیان نہیں دیتے پھر بچے بیمار ہو جاتے تو ان کو نیسلے کا پانی ہے اور سو فیلٹر کر کے پلاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں اپنے گھر کے سامنے ایک فیلٹر مستقل ایک وہ جو ہے وہ پانی عجیب ہوتا ہے بلکل پینے کا قابل نہیں ہوتا عجیب اجی وارٹر سبلہ کا پانی آتا ہے اور بڑی مشکل ہو یہ تھر پار کر کے جو ہے علاقے کے سامنے ہیک جو ہے اس میں آجاتا ہے میرپو خواہ کے سامنے واگری جی گاؤں ہیں اس کے سامنے جو ہے یہ ہمارا گاؤں ہے برحال اچھا ضرورت ہے یہاں پر اس پانی کی جس میں ہم جو ہے لوگوں کو پانی فراہم کر سکیں تو آپ میں سے جو بھی انشاءاللہ اس میں تعاون کرنا چاہے تو اس ویڈیو کے ذریعے سے ضرور میرا واٹسہ نمبر لکھا ہوگا ضرور تعاون کریں اور تاکہ ہم لوگوں کو میٹھے پانی کے جو ہے فراہم کر سکیں اور آپ پتہ ہے وہ میٹھا پانی جب لگتا ہے تو ایک بندہ نہیں دن میں کئی گھروں پانی پیتے ہیں اس میں مریض بھی پانی پیتے ہیں میمان بھی ان کی گھر میں آتے ہیں وہ پاہ پانی پیتے ہیں بچے بھی پیتے ہیں بڑے پیتے ہیں اسی پانی سے وضوع بھی ہوتا ہے اور پھر عبادت بھی کرتے ہیں ہونے ہاتے بھی ہیں تو میٹھا پانی جہاں پہ ہے تو وہ تلہ کی نعمت ہے جہاں نہیں ہے کبھی آپ گاؤں میں جائیں جب آپ کو پانی میٹھا نہیں ملے تو آپ کو بتا چلے گا کہ میٹھے پانی کے قدر کیا ہوتی ہے تو یہاں پہ بہت شدت کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے میں التماس کروں گا آپ محمدین جتنے بھی ہیں اس طرح کے بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر پانی کی اچھا ضرورت ہے تو میں نکل ہوں پاکستان میں بہترین قدمات کے لیے تو یہ تب ہوگا جب آپ میرے ساتھ ملکے اس اچھے کام میں تعاون کریں گے اور واپس نجف اشرف میں دعا ہے میرے بچے میرے ساتھ جائیں میری فیملی میرے ساتھ جائے تاکہ جو ہے میں وہاں پہ نجف میں جو جناب بحلول کی جو قبر مبارک ہے اس کو تعمیر کرا سکوں جنابی یوش نبی اللہ ان کی قبر مبارک کو تعمیر کرا سکوں حضرت یوسف کی جو ہے مزار ہوں کی تعمیر کرا سکوں حضرت علی ابن موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اور جناب جعفر جناب اسماعیل کلم قدم گاہ پہ گیا تھا اور وہاں پہ جو ہے میں نے جادر چڑھائی اور انشاءاللہ ابھی وہ جادر چڑھوں گا ایک اور میرے پاس ہے لال شہباز کلندر کے دربار پر اور اس کے بعد ایک جادر چڑھانی ہے میں نے شاہ عبداللہ شاہ غازی محمد نفس زکیہ جو ہے حسن مسنہ کا فرزن ان کی ساتویں نسل سے عبداللہ شاہ غازی ہیں جو کراچی میں مقیم آرام فرما رہے ہیں سید زادہ ہے تو انشاءاللہ یہ خدمات جاری ہوتی رہیں گی اور یقیناً آپ ملکے جو ہیں اس چیز میں تعاون کریں گے تاکہ میں اچھے سے اچھا کام کر سکوں اور ایسا مستقل کام جس میں آپ کی نسلوں کو بھی ثواب ملے آپ کے ساتھ صد کے جاریہ میں تو جب یہ نل بن جائے گا سولر لگ جائیں گی پلیٹیں لگ جائیں گی سارا دو تین دن کے اندر اس کو مکمل کروں گا پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا مزے کا کام کیا ہے آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا اور آپ کے دل کو ایک سکون ملے گا کہ جہاں پہ ہم نے خرج کیا وہ اچھی جگہ ہے تو مزید سندھ کے مختلف گاؤں میں جا کے جہاں جہاں جو جو ضرورت ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو دعوت خیر دوں گا اس میں حصہ ڈال کے آپ جو ہے ہمارے ساتھ میں میرے پاس جتنے ہیں تو میں اسے ساب سے کروں گا مگر میں چاہوں گا اچھی طرح سے جہاں پہ بھی کام کروں اچھی طرح سے کروں تو جو بھی اس میں ہے تو واٹسا پہ مجھ سے گانٹے کر سکتے تاکہ میل کی یہاں پہ اچھا سا کام کر سکیں اس گاؤں کی لابا بہت سارے گاؤں ہیں میں چاہتے ہیں میٹھا اور جگہ پہ ٹرائے کروں اور جگہ پہ مٹھا نکل آئے تاکہ ایک نہیں دو تین نل ہوں تاکہ بہت سانی لوگ پانی پی سکیں ٹھیک ہے جی لبائے کیا اسے پانی کی تو آپ کو پتہ ہے کتنی طلب ہے اور ہاں کسی کو ایک پانی کا گلاس بلانا ہے اس کا کتنا بڑا سواب ہے تو امیدی آپ سب سے انشاءاللہ لبائے کیا اسے لبائے کیا اسے اللہ اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد یہاں پہ اشد جو ہیں ضرورت ہے بالکل للکی اور ایک نیمی یہاں پہ جب پہنچا ہوں تو بتائے گیا کہ ایک دو گاؤں ہیں یہاں پہ جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے میٹھا پانی آتا ہے مگر وہاں پہ نکال دیا ہے کافی اٹسے سے زیادہ خرچہ نہیں آتا ہے نل صرف لگانے اور بارنگ کرنے میں میرے خیال سے جو ہے 100 ڈالر اس میں کافی ہو جاتا ہے نل لگایا جائے اس کے بعد دیکھا ہوتا ہے یا موٹر یا سولر وہ الگ ہوتا ہے ایک نل جو ہے کہیں کہیں ضرورت ہے صرف نل لگانے کی تو وہاں پہ 100 ڈالر صرف اس میں جو ہے نل لگ جاتا ہے آرام سے اس میں مزوری بھی ہوتی ہے وہ بھی تکڑی بن ہو جاتی ہے نل جو ہے وہ بارنگ کر کے لگ جاتا ہے میٹھے پانی کا کچھ ایسے گاؤں ہیں جو بتا ہے اب ان سے پوچھا میں نے تو کہہ رہے کہ ہمارے لگا ہوا تھا ہم دور سے آئے ہوئے ہیں پانی بھرنے کے لیے تو وہاں پہ نکال دیا گیا ہے اب کوئی لگانے والا نہیں ہے اور ہمارے اندر اتنی ہستات نہیں ہے کہ وہ نہ لگائیں کوئی ایک آدمی یا برحال جس پہ سوال نہیں کیے جاتے کام کیے جاتے تو جس نے کام کرنا ہے وہ سوال نہیں کرتا ہے وہ بسم اللہ کرتا ہے یقین ان اتنے باہر ملک میں آپ رہتے ہیں دیکھنے والی دنیا میں تو مل چل کے اس پہ کام بھی حصہ لیں گے تو مزہ آئے گا اور یہ بھی سبیلے ہیں باب دلال حسین اور باب الحواج علی اسکر کے صدقے میں لگا سکتے ہیں تو بہت سارے نل لگانے میٹھے پانی کے جہاں شد ضرورت ہے یہ گاؤں تھا تو آپ سب کو دعوت خوبصورت گاؤں خوبصورت زمینیں ہیں برسات اتنی خطرناک آئی تھی کہ زمین ساری جو ہیں خراب ہو گئی تھی اب دوبارہ ان کو آباد ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا پچھلا جو فل تھا جو بھی لگائے ہوا تھا زمینوں پہ وہ سارا برباد ہو چکا برسات کی وجہ سے برحال زمینوں تک خیر ہے مولا خیر کرے گا مگر جو میٹھے پانی کے جو ضرورت ہے میں وہ جو نجف میں آپ کو بتا کے چلا کے میں نے پاکستان میں جا کے خصوصا سا پانی کے مسئلے پر اور کچھ لوگ ہیں جن کی آپریشن کی اشت ضرورت ہے میرے انتظار میں تھے تو ان کی آپریشن بھی کرانی ہے اور کچھ لوگ ہیں جن کو جو ہے شادی وغیرہ جو ہے اس میں بھی کچھ ضرورت ہے تو اس میں بھی حصہ اگر اس نے لینا ہے تو وہ بھی کرنا ہے آیا ہوں تو کچھ کام اس میں کر کر کے جاؤں فضول گھوم پھر کے میں نہیں چاہتا کہ ایسے چلا جاؤں کچھ یہاں پہ بھی خدمات کر کے جاؤں تو جس میں بھی آپ تو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو گاؤں میں علم بھی لڑکھاتا آپ کو نظر آئے میرے شاہد سانچی آگیا یہ علم غازی ابباس علمدار کا شیعہ نے حیدر کرار کا گاؤں ہے مگر پانی پینے والی ہر بندہ ہوتا ہے پانی تو سب کے لیے کوئی بھی پی سکتا ہے رہا آنے والے لوگ جانے والے لوگ مولا علیہ السلام اپنے زمانے میں مولا جعفر صادق علیہ السلام تو ان کے نام پہ کوئیں بہت زیادہ ہیں تو وہ کیوں وہ مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں جاتے تھے پانی کی سبیلوں کے کوئیں باغات لے کر خرید کر زائرین جو راستے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پانی کی سبیلیں سب سے پہلے جو بنیاد رکھا پانی کی سبیلوں کا مولا علیہ السلام نے رکھا تھا مولا کے چاہنے والے ہیں تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کولا لگائیں یہ کریں کسی کو کہیں نہیں کرنا ہے تو خود کریں باقی کو تو اسی لیے وہ اپنے گھاؤں میں بھی آپ وزٹ کریں وہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی کریں ورنہ آپ جو دور رہتے ہیں خسن جتنے بھی انہوں مہرم وچیلوں میں اب ان کیا تھا مجھے پتا ہے کون کون لوگ سے زیادہ تر باہر ملکے تھے تو صرف میرے ایک زبان پہ کہنے سے انہوں نے بسمیلہ کر کے کہا تھا چلے یہ پانی بھر کے جا رہے ہیں بڑی خوشی سے دور دور سے آتے ہیں لوگ اور اس پر پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں خوشی سے چلو یہ سارا منظر آپ کے سامنے ہیں تو امید اچھا رسمات ملے گا اور آپ کو میری اس خدمات میں فخر ہوگا جو تعاون کرے گا اسے بھی فخر ہوگا کہ ہمارا جو ہی جہاں پہ بھیسہ لگایا اچھی جگہ پہ لگا ہے اللہم مصالی اللہ محمد وآدم اللہ محمد سلام